گوپالگن جیلے کے علاوے آس پاس کے جیلوں میں بھی سراب کے معاملے میں موجود ہیں پاچ کیس پتا چلے ہیں جس میں افرار چل رہا تھا اور یہ کافی دنوں سے سراب کی تذکری کرتے ہیں ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور اس سے ہم لوگ پوچھتاش کر رہے ہیں کہاں سے یہ سراب لاتا تھا اور کہاں پر یہ ڈیلیوری کرتا تھا جس کو گھٹ شراب مافیا کی پانچ تھانی کی پولیس کو تھی تلاس اس کو گھٹ شراب مافیا کو نگر تھانی کی پولیس نے آج کر لیا گرفتار دراصل ماملہ کچھ یوں تھا کہ پانچ الگ الگ تھانے میں جس پر شراب تشکری کا ماملہ درس تھا جس کے بعد پانچ تھانوں کی پولیس اس کو گھٹ شراب تشکر کی تلاس کر رہی تھی لیکن ورسوس سے وہ پولیس کے گرفت سے باہر تھا لیکن آج نگر تھانا چھیتر کے چائن پٹی اینہ ستائیس کے سمیپ سے کوخیات شراب مافیا بابلو یادو کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار بابلو یادو کے پاس سے ایک ٹاٹا شومو اور دو پورانا موبائل برامت ہوا ہے وہیں اس پی نے اس کی پریس وارتہ کر جانکاری دیا ہے جیلے کا کوخیات شراب مافیا جس کا نام بابلو یادو ہے یہ نگر تھانے کا رہنے والا ہے یہ سراب کے کئی کانڈوں میں کافی دینوں سے فرار چل رہا تھا اور یہ گپالگن جیلے کے علاوے آس پاس کے جیلوں میں بھی سراب کے معاملوں میں مہنچی تھے اس کی گرفتاری کے لیے سٹی پی او سدر کے نتریتوں میں ایک چھاپے ماری دل کا گھٹھن کیا گیا تھا اس میں نگر تھانے دیر چلالن کمار سب انسپیکٹر رنجن کمار سب انسپیکٹر منوش کمار اور چار سستر والا ٹیکنیکل سیل کی ٹیم بھی ان کے سیوکلی لگی ہوئی تھی یہ سراب مافیا کی گرفتاری کی گئی ہے اور اسے ایک اس کی گھاڑی ٹاٹا سوموں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے ہم لوگ اس کا اپرادہ ہی کتھیاس نکال رہے ہیں ابھی کل پانچ کیس پتا چلے ہیں جس میں افراد چل رہا تھا اور یہ کافی دنوں سے سراب کی تذکری کرتے آ رہا ہے اور اس پر کئی کیسیں جو ہوئے ہیں چونکہ کئی جیلوں میں یہ وانچیتہ لگتار اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتا تھا اور پولیس کی پکڑ سے بچ جا رہا تھا اسپیسل ٹیم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور اس سے ہم لوگ پوچھتاش کر رہے ہیں کہاں سے یہ سراب لاتا تھا اور کہاں پر یہ ڈیلیوری کرتا تھا اور اسے مہنیہ نیالے میں اکر شارط کیا جائے گا اس کی گرفتاری نگر تھانہ چھترشے کی گئی ہے اینشت ستائیس کے پاس گرام چین پٹی ہے جس کے بعد سے ہی پولیس اس کی تالاس کر رہی تھی پہلا ماملہ یادوپور تھانہ میں دوہزار انیس میں درج ہوا تھا ڈیلے میں بھی سپلائی کرتا تھا اور آس پاس کے جیلوں میں بھی سپلائی کرتا تھا اور ان جیلوں میں بھی اس پر کیس ہے اور اس میں وانشت چل رہا ہے وہ آس پاس کے جیلوں کو بھی سوچنا دی جائے گی اس سے پوچھتا کرنے پر بتا رہا ہے کہ یہ کبھی جیل نہیں گیا ہے اور ابھی پولیس کی پکڑ سے ہمیشہ پڑھار چلا آ رہا تھا ہمارے یہاں بھی قریب یہ تین سال سے پڑھار چلا آ رہا تھا اس لئے اس کی گرفتاری کے لیے سڈی پیو صدر کے نتریوت میں ایک بیسیس چھپ ماری دل کا گھن کیا گیا تھا اور ٹیم نے سفلتا پرات کی ہے اس سے ہم لوگ پوچھتا میں کافی مہتپورن جنکاریہ پولیس کو پلت کریا ہے اور ان جنکاریوں کے ادھار پر ہم لوگ آگئی کروائی کریں گے اور سراب میں سنلپت اور جو مافیا ہیں اور جو سپلائر ہیں ان سبی کی گرفتاری کی جائے گی